زیادہ کٹکٹی مانگتا ہے صحیح سے ووٹنگ کرنے کرے بابا زیادہ کٹکٹی ارے ملک کو بنانے کرے بابا ان کو تو کام کرنا چاہیے بھائی اس ملک کو بنانا چاہیے ارے دنیا کا سب سے بڑا بے وقوع ببلو میرے بیش سال واپس کر دے جا شہاب جا شہاب آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف کراچی اور میں ہوں انزار احمد میں آج آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں ایک ایسے نوجوان سے اس نوجوان میں چھپی ہے کئی شخصیات کی آواز میرے ساتھ موجود ہیں جہانگیر جو ایک ممکری آرٹسٹ ہیں جو اسے بات کرتے ہیں جہانگیر سب سے پہلے بتائیں یہ ممکری کا شوق کب سے شروع ہوا اور آپ اتنی ساری آوازوں میں ممکری کرتے ہیں شوق کا بتائیں کب سے یہ چیزیں شروع ہیں یہ شوق جو ہے 2000 سے سٹارٹ کیا اینیمل وائسز سے سٹارٹ کرتا تھا پھر لوگ کہتے چلے گئے کہ آپ اس کی بھی آواز کریں آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں تو میں نے کوشش کرتے چلے گیا کرتے کرتے اتنی پریکٹس ہو گئی کہ چلتے پھرتے ہم آوازیں نکلنے لگ دیں پاکستانی آدھاکار اور انڈین آدھاکار کی بھی آپ ممکری کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستانی کون سا ایسا آدھاکار ہے جس کی ممکری بہت اچھی آپ کر رہے ہوتے ہیں جس کے فین ہو آپ کے لوگ بہت فین ہو کون سا ایسا آدھاکار آدھاکاروں کے اندر اگر دیکھا جائے تو نیلام گھر میں تاریخ عزیز صاحب کو میں بہت زیادہ پسند بھی کرتا تھا تاریخ عزیز صاحب کا جو انداز ہے وہ ایک بھاری بھرکم انداز ہے پر یہ کہ ان جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا تھا ایک محمد علی صاحب کا ایک انداز تھا ان کا ایک اور جو ہے آپ کے ایور گرین جو وحید مراد صاحب تھے وہ تھے سنگر کے اندر احمد رشدی صاحب تھے ان کے گائنوں کو میں وہ سنتا تھا بچپن سے چھوڑی عمر سے جب سندر ایک چیز سن رہے ہوتے ہیں تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں آواز کنٹرول ہو جائے تاریخ عزیز صاحب کی آواز میں اقتداء ہے رب جلیل کے بابرکت نام اس سے وہ جو کیا کہتا ہے ہمارے بھائی جاکتی آنکھیں پاتی ہیں خواب کی تابیر جواب درست ہوا بیسی انچ کلر ٹیلیویزن نے آپ کا ہو گیا بھائی جان ایسا نہ کریں اس ملک کو ہم نے بنانا ہے آگے بڑھنا ہے کیونکہ گائی صاحب اپنا پیغام دے سکتے ہیں گائی صاحب سابنوں میں تو گائی صاحب اور اس کے علاوہ کوئی فیمیس پاکستانی ہے محمد علی صاحب ہیں شبو آلو بھی ہیں جس صاحب میرے بیس سال واپس کر دے جس صاحب جس صاحب ان کا یہ انداز تھا اب ان کے اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں پر یہ کہ ان کی ان کا ایک انداز تھا اب وہ امی جان ہم میں پاس ہو گیا امی جان میں پاس ہو گیا اس میں تو سنیل شیٹی بھی مجھے لگ رہے گا سنیل شیٹی کا تو اپنا انداز ہے اس کے لیے تو بڑا بھارتی کوئی فیمیس پاکستانی ہے بھارتی کوئی فیمیس پاکستانی ہے امی جانے اگر یہ بابو بھائی جو ہیں وہ پاکستان کی کراچی کی سیاست پر اگر کمنٹس کریں اپنی آواز میں جو حالات چل رہے ہیں انتخابات رہے ہیں ہو گئے ریزلٹس نہیں آرہے تو کیسے گئے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اے بابا یہ کیا چل رہے زیادہ کٹ کٹ نہیں مانگتا ہے صحیح سے ووٹنگ کرنے کر رہے بابا زیادہ کٹ کٹ اے ملک کو بنانے کر رہے بابا جیسے ہمارا ملک بنائے ان کا ملک بننا چاہیے رہے بابا ٹینشن بالکل نہیں لینے کر رہے بابا اے بھائی ان کو تو کام کرنا چاہیے بھائی اس ملک کو بنانا چاہیے جیسے ہماری دھرتی ہے ان کی بھی دھرتی ہے میرا بھائی آ آگے مستقبل میں آپ نے کیا سوچا ہے میں مکری میں اور دیگر کئی آوازیں یا اس میں بھی پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے بالکل آپ کوپی نہیں کر سکتے تو اس آواز سے گیا نہیں اصل میں ابھی میں اور چیزیں سیکھ رہا ہوتا مگر یہ کہ اس کی پرفیکشن کیلئے ٹائم چاہیے ہوتا اور ٹائم ہوتا نہیں مگر کوشش یہ رہتی کہ جب بھی تھوڑا بہت بھی ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ فوکس کرنا اس چیز کے اوپر کے اور کس طرح بہتر کر سکتے ہیں ان کی آوازوں کو ممکری آرٹسٹ جہانگیر کی آپ نے ممکری دیکھی کئی شخصیات کی انہوں نے آوازیں نکالی نکل اتاری اور یہ کہتے ہیں رہیں گے اور دیگر آوازیں بھی جو ہیں ان کو سیکھیں گے ان کی نکل اتاریں گے ان کی ممکری کریں گے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دی جے میزبان کو اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ